بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مسعود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای پی ایف ایگزارٹک پلانٹ فارمنگ آج آپ کو سیڈر بے چیری کے بارے میں بتانے لگا ہوں جسے یوجینیا ری وارجیانا کہتے ہیں بیچ چیری اسٹریلین بیچ چیری اور مانٹین سپارٹر اس کا تعلق مورٹس آئی فیملی سے ہے یعنی مورٹل بیری کے ساتھ یہ ملتا جلتا پودے ہیں یہ اسٹریلیا کے سیڈر بے نیشنل پارک میں عام پائی جاتی ہے انیس سو ستر میں اس کو فروٹ کے طور پر مطارف کرائے گا اس کی پودے کی ہائٹ دو میٹر سے چھ میٹر تک بلند ہے ویسے تو یہ گملے میں بھی لگایا جا سکتا ہے میں نے یہ گملے میں لگا رکھا ہے اس کی اوپر یہ پھول آئے گئے ہیں تو میں نے اس کو بنانے میں ویڈیو کو بنانے میں اس کے سارے پروسس کا انتظار کیا پھولوں سے لے کے پھولوں سے پھل بننے تک اور اس کے بعد اس کے پکنے تک تو یہ میں سارا پروسس آپ کو دکھاتا جاؤں گا یہ پھول لگے ہیں یہ گرم علاقے کا پود ہے اور بہت سلو بڑتا ہے اس کی بڑھوتی بہت سلو ہے اس کے اوپر پھول تقریباً یہ چھ سال کے بعد آئے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی سلو تکے سے بڑھتا ہے لیکن گملے میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور اوپن زمین کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے کافی سخت جان پود ہے تو سردی تو نہیں برداشت کر پائے گا خاص طور پر کورا وغیرہ لیکن گرم علاقے میں پنجاب میں سندھ کے علاقوں میں یہ آسانی سے گروہ کر سکتا ہے مارچ سے اپریل میں پھول لگے تھے تو تقریباً مئی جون میں یہ پھل آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا پکنے کے قابل ہو گیا جیسے کہ آپ کو گرین نظر آرہا ہے تو یہ کچھ دنوں کے اندر اندر ہی پک جائے گا اور پکتے ہی بہت ہی خوبصورت اور نظر آئے گا اور اس کے جو استعمال ہے اب وہ میں بتاتا ہوں اس کو تازہ فل کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ویٹامنز سے بھرپور ہوتا ہے دیکھئے پھل پک چکا ہے تو اس کے علاوہ اس کے میں سے جیم چٹنی وغیرہ بناتے ہیں کیک اور آئیس کریم اور جیوسز وغیرہ بناتے ہیں تو یہ عام طور پر ایک ہفتہ رکھا جا سکتا ہے یعنی فریج کے اندر لیکن اس کے بعد اگر زیادہ دیر کے لیے رکھنا ہو تو وہ فریج کر لینا چاہیے اس کی شیب دیکھئے یہ ناشپاتی کی طرح دکھائے دے رہی ہے اگرچہ سائز چھوٹا ہے تو شائن چیک کریں بہت خوبصورت شائن نظر آ رہی ہے تو میں نے یہ اس کا ٹیسٹ آپ کو کروانا ہے بتانے ہے یہ میں نے کھایا تو میٹھا اور جوسی محسوس ہوا تو تھوڑا سا کچھا اگر ہو تو پھر تھوڑا کھٹاس محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ پکا ہوا تھا یہ اندر سے دیکھئے اس کے درمیان میں یہ بیج ہے سخت بیج ہوتا ہے تو اس کو اگانے کے لیے کافی ٹائم چاہیے میں نے تو یہ بیج لگا کے دیکھا ہے اور تقریباً چھ سات مہا کے بعد ہو گئے تو اس لحاظ سے سخت ہونے کی وجہ سے ٹائم بہت لگاتا ہے تو یہ پودا تقریباً چھ ماہ کا ہے یہ چھ ماہ کے بعد کی تصویر ہے یہ میرے پاس ایک پودا ہے یہ تین سال کا ہے تقریباً تو اس کے ساتھ کوئی پھول وغیرہ نہیں لگا تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دو پھل مزید پکے ہیں تو وہ میں توڑتے وقت ویڈیو بھی بنا لی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہیں پھول بھی لگ رہے ہیں تو یہ اس کا سلسلہ تقریباً آگست تک جاری رہے گا باقی اب محسوس کیا ہے کہ یہ اس کا تلق وہ موڑو خاندان سے ہے جس علاچی بنا کے جس کو بیچتے ہیں اس کے پتوں میں علاچی کی جیسے خوشبو ہوتی ہے اس کے پھول بھی اسی طرح ہوتے ہیں تو اس کو میٹل بیری بھی کہتے ہیں وہ میٹل بیری پہ میں نے علاچی والی ویڈیو میں پہلے بات کی تھی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے فوٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ